اما بعد فعلم باللہ السمیق علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَسْتَخْلَفَنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَا اللَّذِينَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَنَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعِنَا لِكَ وَسْمَعَبِكَ يَا سِدِّي يَا حَبِيبُ اللَّهُ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب تاریخ صلات وحدہ لا شریک اللہ حواستے جس خال کے کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحبِ لولاد حضور محمدِ مصطفیٰ احمدِ منطبا صل اللہ تعالیٰ و صل اللہ محدد فیل سامین اور ایماناتا فرمایا دعا ہے کہ مولا کریم آخر دن تک ساڑی درانے اندر انوری ایمان کا امدہ امسافت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامًا وَعَمِنِ الصَّالِحَاتِ میں پروردگار ایمان والے نال کے وعدہ کر رہے ہیں کہ جنہ دوچ ایمان اور عمالِ صالحہ دی بے بہا دولت موجود ہوئے گی انہ دے بھی جو ایمان والے آنے میں خلیفہ بنا ہوں جس طرح پہلیاں امتہ دے اندر میں خلیفے بنا ہوں اس طرح اس احمد دے اندر بھی میں خلیفہ جنا ہوں رب العزت نے نبی علیہ الصلاة والسلام دے صحابان علیہ وعدہ فرمایا اللہ تعالی نے جناب آدم علیہ السلام نے زمین تے بیجیا تو فرمایا انہی جائن فی الارد خلیفہ میں زمین تے اندر ایک نائب اور خلیفہ بنان لگا نظام میرا ہوئے گا تعلیم میری ہوئے گی خلیفہ میں چنان گا او خلیفہ زمین تے اندر میرا نائب ہوئے گا جو احکام میں زمین تے بھی جان گا او احکام رائج کر نواز تے نافذ کر نواز تے خدا دی زمین تے خدا دا نظام پھیلا نواز تے میں خلیفہ بنانا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے خلافت کا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے اور اس وقت ابلیس جس نے ازازیل کیا جاندہ سے ملائکہ دے اندر اللہ تعالی نے کسے حکمت دے تحت شامل فرمایا آیا بلکہ ملائکہ تو سینئر بھی بنا دیتا انہوں دا استاد بھی بنایا آیا لیکن آدم علیہ السلام دی خلافت کا اعلان ہویا نوریاں بھی چوکی سے نے انکار نہیں کی تا جڑا ناری سی اکڑ گیا انکار کرنی تا ایک خلیفہ رب نے بنایا اُدھا منکر ہو گیا بے عدب اور گستاک ہو گیا اُدھا انجام دنیا آج بھی جانتی اور قیامت تک اُدھا انجام پہتے گا مصطفاد ہر اُمت تے اندر اللہ تعالی نے خلیفے بنائے اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تُنکم ہویا کہ کوئے دور تے آؤ آکے چلا کٹو تے کتاب تورات لے کے جاؤ جنابِ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن آواز تھے کوئے دور تے چلے گئے اللہ تعالی تے حکم دے نال حضرتِ حارون علیہ السلام نے خلیفہ بنا کے گئے اپنے بھائی حضرتِ حارون علیہ السلام آپ نے فرمایا چالی دن تا چلے دا حکم ہے میں تورات لینڈ جا رہے ہیں میرے تو بعد قوم دی باپ دور تُساں سنبھال لی انہیں تعلیموں تربیت دا نظام دوسرا چلانے ہیں لیکن خیار نہ خیاجیں کہ قوم مشرق نہ ہو جائے اللہ نو چھٹ کے دوسرے انہیں پوجھانا شروع کریں جنابِ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے دیکھیا کہ قوم نے وچھے بھی پوجہ شروع کر سونے دا وچھا سامری جادوگر نے بنایا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے کافرانوں بھی کسی نہ کسی چیز دی اپنی کوئی علامت دکھا سکتا ہے قدرت لیشانی دکھا سکتا ہے سامری جادوگر نے وچھا بنایا جنابِ جبریل علیہ السلام کھوڑے تے سوار ہو کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جادوگر کسی حکمت دیتا ہے جبریل علیہ السلام دی اور کھوڑے دی زیارت کرا دی جادوگرانوں کرامت آسل نہیں ہوگی اللہ دے پیارے انوں ولیانوں کرامت آسل نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کافر میں اس قسم دا اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا دے تو ہوئے گا استدراج قرآن پاک دے مفسر فرماتے وہ استدراج ہوئے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے فرمایا سَنَسْتَاتَرِ جَوْهُمْ مِنْحَيْسُلَّعِ عَلَمُونَ اُنَا دے علم میں چیز نہیں ہوئے گا اسی اُنَا نُو قدرت دے نشانی دکھاماں گی کہ نامنے اُدھا مذہبی چکھاماں گی سامری جادوگر نے دیکھیا کہ جبریل علیہ السلام کو اڑھتے جا رہے ہیں تاؤڑ کی جتے جبریل علیہ السلام دے کوڑاں دے قدم دے نشان لکھے تھے اُتھو مٹی دی ایک مٹھ پارکے اُس سونے دے وچھے دے مو اچھ رکھتے تھے مٹی جناب جبریل علیہ السلام دی نہیں آپ دے کوڑے دے قدمانی خان لیکے وچھے دے مو اچھ رکھتے تھے خدا دا قرآن گواہ اُنی برکند نال وچھا اِنج کلام کرن لکھ پیا گلہ کرن لکھ پیا جو میں انسان کلام کر رہے ہیں اے سونے دے سونا جب ماں دے متحرک پہ لئے ارادہ نہیں لیکن جبریل علیہ السلام دے قدمانی خان جب ماں دے اثر کہ خان کو اچھ رکھی انسانہ دی طرح کرنا کرن لکھ پیا پتھر جمع دے ہر قدر نہیں کر سکتے اور غیر زویل اکول بنا دے اندر شعور نہیں لیکن جس وقت جبریل علیہ السلام دے کوڑے دے قدمان دے تھلے آن والی مٹی وچھے دے مو اچھ رکھی گئی باہ میں نے الفاظ بولن لکھ پیا انسانہ دی طرح کلام کرن لکھ پیا قوم نے اس وقت دیکھا کہ قوم نے وچھے دی پوجہ شروع کر دی انہوں خدا من لیا جانور خدا کیا بھی ہو سا انہوں نے اکل اس قدر پردے آ جان دے وہ مومن سرکار دے غلام ہی نہیں جنہوں اللہ تعالی نے نورِ حدیت و مشرف فرمائے لیکن کافر اور منافق انہوں نے اکل تے اس طرح پردے ہوں دے ان کے رب فرمائے دے انہوں نے اکل تے اسا مور لا دی تھی انہوں نے کنہ تے مورا لا دی تھی انہوں نے اکھا تے مورا لا دی تھی کنہ تے مورا لا دی تھی ہدایت داخل نہیں ہو سکتا اسے ابو جال نے قرآن سنے لیکن کرنا تو ہی گزر گیا ایک قرآن سے دیکھ پر رضی اللہ انہوں نے زبانِ رسالتی چھو سننے دے اکھا میں جانس ہوا جانتے لونکنڈے کھڑے ہو جانتے دل نرب ہو جانتے اکھایں ساونتی چڑی لگ جانتی اللہ تعالی نے ستمیس بارے دی پہلی آیت دی اندر اس حابہ اکرام دی قرآن پاک سن کے جو اثر ہندہ ہے انہوں نے قیفیت اللہ تعالی نے منظر کشی فرما دی لیکن جو دل تے مور لگ جائے باں باپ تا احترام بھی ختم بزرگان تا احترام ختم اچھے برے دی تفیز ختم ہو جانے کنہ تے دماغ تے دل تے مور لگ جائے اکھا تے مور لگ جائے سوری واپس لورتا دیکھے مننے گا رہیں اکھا تے ہوتی ہے رب مور لگا دے کنہ تے مور لگا دے دماغ تے مور لگا دے چند در ٹکڑے اندے بھی دیکھے پھر ایمان نہیں لے آئے درخت اور پتھر درود و سلام دے نظرانے پیش کر پھر مننے گا نہیں لیکن اللہ تعالی جیدت کرم نوازی فرما دے انہوں اپنے واسطے خاص کر دے اگر کوئی ذکر فکر چریند ہے اہمیں نہیں رہی دا رب نے چھوڑے اگر کسیل وہ نماز دی توفیق خدا دے کارویچ آ کے چھوڑے آج زینا کہ رب دہ انتخاب ہے اگر مسجد چاندی توفیق نہ ہوئے نماز دی توفیق نہ ہوئے سمجھے اللہ میرے نراز کو غلطی ہوگی میرے سزائے دے رہے ہیں کہ اللہ نے میں نے اپنے ذکر تو دور کر دیتا ہے اپنے کار تو دور کر دیتا ہے کہ جی رب ہم اپنے کارج بولا لے اور پسند فرما لے کہ فلاں 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 میرے کارویچ آ کے میری بارگاویچ چک جان آج زینار پیش ہوں یہ دی کرم نوازی یہ تا شکر ادا کرانا چاہیے سامری جادوگر جناب جبری علیہ السلام دے گھوڑے دے قدمان دی خاک سونے دے وچھے دے مو دے وچھ رکھ دے لہو خوارن رب ارشاد فرما دے او کلام کرن لگ پین دے جس وقت دے وچھے نو کلام کر دیا دیکھ دے انسانہ دی طرح با میں نہیں گفتگو کر رہے انہ نے خدا من لیا جناب حارون علیہ السلام نے فرمایا لوگو خدا ہو نہیں جڑا مخلوق ہوئے بنایا کیا ہوئے اللہ نے زمین آسمان نو بنایا سونے چاندی نو بنایا یا اللہ ایک قوم کنی مبہوت ہے کہ چیدے وچھے کوئی کمال بیکیا انہوں خدا من لیا ہوتے کے چکن لگتا لیکن جناس دے موسیٰ علیہ السلام دے موجزات دیکھے جنابی عیسیٰ علیہ السلام دے موجزات دیکھے اللہ دے پیغمبرانو منیا انہوں نے پھر پیغمبرانو خدا پھر نہیں منیا خدا دا پیغمبر من کے انہوں نے اطاعت کی تھی پھر خدا نہیں منیا لیکن میرے نبی علیہ السلام جناس دے حکم تھے سورج باپس آجائے چندے ٹکڑے ہون ابو جاز دے مٹھی دے اندر کرن کر کلمہ پڑھن ونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نو خدا دے برابر نہیں منیا خدا دی اطا دے نال نبی علیہ السلام دے کمالات نو منیا اللہ اکبر جناب حارون علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو وچھے دی پوجا نہ کرو جناب جمریل علیہ السلام دے قدمہ دی خاک دے اللہ نے عوضے ونجڑے کمالات رکھن اے راب دی اطا ہے اے راب دی اطا ہے تو پھر انوں منوں جنہیں اے اطا فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف جائے تو رات لے آکے وے کیا قوم وچھے پوجا ہے جو مبتلا ہو نہ کوڑے دی پوجا جائے نہ وچھے دی پوجا جائے نہ گان دی پوجا جائے اللہ اکبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یاروں قوم کیوں شرک دے اندر مبتلا ہو گئی آپ نے فرمایا اے میرے بھائی موسیٰ قرین میرا کوئی قصور نہیں میں منع کر دھریاں لیکن اے قوم میری گل نہیں سی مند میں بریانہ دے شرک دے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور دے مصیدہ اظہار فرمایا لیکن حارون علیہ السلام ارز کر دے نظور میں انہوں شرک دوں جان پر اندی پوجا دوں بنا کیتا لیکن اے لوگ باز نہیں آئے ادھو اچھ میرا کوئی قصور نہیں اللہ میرا گواہے کہ میں انہوں وچھے دی پوجا دوں بنا کرتا رہاں خدا گواہے کہ میں اپنا فرد ادا کی تیم پر انہ منیانے جناب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ لجبال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں جہاد واس تے جا رہاں جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینڈ گئے وہ نا دے نائب اور خلیفہ جناب حارون علیہ السلام سے میں جنگ تے جا رہاں تُسی اہلِ مدینہ بچے اور عورتان مسلمانہ تے کرا دی نگرانی کرنی انہوں نے خیار بکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تے پیچھے جس طرح حارون علیہ السلام خلیفہ سن تُسی میرے واسطے اس طرح اہلِ مدینہ واسطے خلیفہ سرکار نے کیوں پرمایا اس واسطے کے لئے تو سرکار نے ڈیوٹی لگائی گئے کہ اہلِ مدینہ بچے اور عورتان تے توڑی لگئے حسط علی رضی اللہ تنہوں پریشان ہو گئے عرض کی تیضی میں نے بچے اور عورتان تے نگرانی واسطے مدینہ پاکے رہن دا حکم امیت جہاد تے جنا چاندہ سن آپ نے فرمایا انتہ بن نیبِ منزلتِ حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تے جان تو بعد حارون علیہ السلام خلیفہ سن تُسی اہلِ مدینہ ویچ میرے خلیفہ کل خلافت دی ہو رہے ہیں اللہ خلیفہ چونتے سرکار جہاد تے تشریف لے گئے ہیں حسط علی رضی اللہ تنہوں عارضی طورتِ خلیفہ بنا کے سرکار جہاد تے تشریف لے گئے ہیں لیکن جیس وقت میرے نبی علیہ السلام تو اسلام دنیا تو پردہ فرمان لگے ہیں آپ نے فرمایا مروع با بکرن فلیسلی بن ناز بلال دروازے تے آکے ارز کر رہے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا اس امت دے اندر میں خلیفہ بناواں گا خلیفے بناواں گا جس طرح پہلی ہیں امتان دے اندر میں خلیفے بناواں گا اللہ تعالی نے وعدہ کی تا سرکار تو بعد زبانِ رسالت بھی چوں حکم جاری ہویا کیونکہ جیس سرکار نے فرمایا کہ مروع با بکرن فلیسلی بن ناز ابو بکر مسلح سنبھال لین میرے نائب اور جانشین ہون دے فرائض ادا کرن کہ سرکار اپنی مرزین علمہ رب ارشاد فرما دے کہ اپنی مرزین علمہ بول دے سرکار کلام فرما دے جو میری عرشان کے مرزی ہون دی وہ میں وئی کرنا دیں اپنے محبوظ صلی اللہ سے بھی طرف وہ بول دیں اللہ نے جڑا وعدہ فرمایا کہ میں خلیفے بناواں گا جنہ دے عمل جس تردیب نہ لیں میں انہوں زیادہ اچھے لگنگی انہوں دے ایمان کی کیفیت میں انہوں زیادہ محبوب ہوئی گی انہوں نے میں خلیفہ بناواں گا پہلی خلافت واسد اللہ ترہ نے انتخاب فرمایا زبانہ رسالت کی چوئیلان ہو گیا مروع با بکرن فلیسلی بن ناز ابو بکر سیطلیکن حکم دے دیو لوگ انہوں نماز پڑھا میری نیابت میری خلافت مسلح ابو بکر سیطیق نو کہہ دیو مسلح ساملیں نبی پاک صدی نائب اور جانشین ہونگی حصیت دلال حضرت ابو بکر سیطیق نیابت فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے پیچھے نوازہ پڑھیا اہلِ بیت کرام نے نبی پاک دے بنائے ہوئے خلیفہ نو تسلیم کی تام بیت بکی تھی پیچھے نوازہ بھی پڑھیا انہوں نے اپنا امام بھی ملے صحابہ اور اہلِ بیت با اجمائے افضل البشر بہت زبیہ حضرت عقوب بکر سیطیق رضی اللہ حضرت عقوب بکر سیطیق رضی اللہ تم دوپان حضرت عقوب بکر سیطیق رضی اللہ تنہوں نے کلیفہ پڑھا کس طرح پڑھیں رب نے وعدہ فرما جس ترتیب لل ایمان اور عمل میں نوز زیادہ محبوب ہوں گے اس سے ترتیب دینا دنہ خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے تو بات عقوب بکر اور عمر دی اطاعت کر رہا جائے اشارہ فرمایا کہ میرے تو بات خلیفہ عقوب بکر ہوں گے انا تو بات خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ اللہ اجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بات چالی سال تری سال تک خلافت علامی نہاجے نبوت ہوئے گی نبوت دے انتاز دے اندر نظام خلافت جاتے ہیں جو نبوت دی منشاہ نبوت دے نظام دے مطابق نبوت دی منشاہ دے مطابق نبوت دی تعلیم دے مطابق خلافت ہوئے گی تری سال دوسری حدیث پا لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بات خلافت چھتی سال تک رہے گی تری سال حضرت علی تک پورے ہو جانے گی جو چھتی سال لئے والی حدیث لئے جائے اوہ دویج حضرت فیر محابیہ رضی اللہ ترمہ دور بھی آئے گی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد خلافہ راشدین مہدی ایندی اتباع اور پیر بھی کرے آئے گی خلافہ راشدین انام نبی باکسن میں رکھے گی میرے تو بعد خلافت ہوئے گی خلافت تو بعد پھر ملوکیت ہوئے گی خلافت تبدیل ہو جائے گی پھر بادشاہی دا نظام آ جائے اوہ حضرت خمیر محابیہ رضی اللہ ترمہ دور پورا ہو جائے گی خلافت fille منہج نبی بات حضرت فاروق عاظم رضی اللہ ترمہ دور جائے گی حضرت علی دے دور دے اندر حضرت عبیر معاوی اپل کشام دے گورنر نہ اس عثمان نے تمدیل کی تا نہ حضرت علی نے تمدیل کی تا کیوں اس واسطے کہ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمائے اصحابی کن نجوم اے لوگوں میرے صحابہ ہدایت نے ستارے ہدایت نے ستارے مزرگان نے دین فرما دے کہ ستارے دینال صحابہ نے کیوں تشبیح دیتی ایک بجائے ہے کہ ستارہ اپنے وجود تے اپنے بارنال سورج نالوں بڑھا ہوتا ہے سورج چھوٹا ہے ستارے آنے وجود بڑھا ہے لیکن فاصلہ زیادہ ہوں دی پہلے تو ایک نکتے دی طرح معلوم ہوتا ہے سرکار نے فرمایا صحابہ دی عظمت اتنی ہے عظمت اتنی ہے اور اتنی بلد عظمت ہے کہ تاڑیاں اقلا صحابہ دی عظمت سوچن اور سمچن تو بھی کاثر نے کہ تو انہوں بکھنے جا اپنے جے پشرتے چھوٹے چھوٹے نظر ہوں وجود کے اندر پڑھے ہیں اہمیت لحاظ نال پڑھے ہیں اس لحاظ نال سرکار نے فرمایا صحابہ کل نجو دوسرا اس لحاظ نال کہ جہاز پیری جہاز اور کشتیاں رات دے ٹیم تھے سمندر وچ ایک ملکاں تو دوسرے ملک اس ملک تو اگلے ملک پانی دے اندر رات دے وقت سمت معلوم کرنا کہ ساڑی کشتی مشرقل جا رہی مغربل شمالل جنوبل بڑا مشکل پھر آسمان دے ستارے آنڈا اکس سمندر دیا نظر نظر آنڈا ہے کہ پھر ستارے آنڈا وقت کا تعیون بھی کیتا جا 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 تو سمت کا تعیون بھی کیتا جا جا اگل کچھ نہیں پرانے بابیانوں جو جڑے پہلی اچ کم کرنا لیں راتوں پانی بھی باری چینج نہیں ستارے تو اوہ کے وقت تبھی تعیون کر دیں کہ ستارے سمدر آنڈا ہے اندر سمت تبھی تعیون کر دیں رب نے بنیرا سرکار نے فرمایا صحابی کرنے جو میرے صحابہ ستارے آنڈا ہے رات دے اندھیر آنڈا ہے مشرق مغرب شمال جنوب یا ستا معلوم کرنا تو اندواستے مشکلے جو تو ستارے آنڈا ہوں دیو تو پتہ لگ جاندہ بھی ہے ستارہ مشرق والندہ ہے اے ستارہ مغرب والندہ ہے ستارے آنڈا اکس پانی کے شریح کے ستارے آنڈی مدد دے نال سمت تتعیم کر دیں ساٹھی کشتی رات دے اندھیرے بھی صحیح پاسے جا رہے ہیں تیسری وجہ تشبیلی رات دے اندھیرے بھی اگر ستارے نہ ہوں کچھ نظر نہیں ہوں لوگ ڈھوک رکھا تھے اگر سامنے آنڈ والی کشتی بھی رات دے اندھیرے بھی نظر نہیں آنڈا اگر کوئی جزیرہ آ جائے وہ بھی نظر نہیں آنڈا رات دے اندھیرے دے اندھر کہ جو تو ستارے آنڈا اکس دریاد بھی نظر آنڈا ہے سمندر بھی نظر آنڈا ہے تو پھرے بھی پتا چل جاندہ ہے کہ اگر سامنے تو وہ کشتی آ رہی ہے ٹکران آ جائے کشتی بھی کنٹرول جزیرہ آ جائے اور کوئی پہاڑی آ جائے جو رات دے اندھیرے بھی ستارے نہ لی ایسا فرق محسوس ہوئے گا کہ کشتی پاردہ ٹکران تو بھی بچ جائے گی کشتی کشتی نہ ٹکران تو بھی بچ جائے گی جزیرہ آ نال ٹکران تو بھی بچ جائے گی صحیح منزل دا تائیون سمت دا تائیون ستارے نہ لی بجاتے ہوتا ہے اس واسے سرکار نے پناہ جو دے اندھیرے ہون کھر ستارے ہی کام بہنگے اصحابی کر نجوم بدعقیدی دے اندھیرے ہون ظلم اور کفر اور شرک دے اندھیرے ہون میرے صحابہ ستارے ہی مادنے صحیح سی مندہ تائین ہوئے گا ابو بکر عمر عثمان و علی تو ہوئے گا سرکار نے فرمایا لوگو لا تصفقو اصحابی میرے تو بعد میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا ہے پھر سرکار نے فرمایا اگر دیکھو کہ کوئی میرے کسی صحابی نو برا بلا کہنے تو سرکار نے فرمایا کہ انہوں کہہ دیو کہ لانت اللہ علی شرک اللہ توٹے شرط لانت فرمائے صحابہ نو بے آدمی تو بچائے سرکار نے دعا بھی دست دی جڑا میرے کسی بھی صحابی نو بے آدمی کرے سارے صحابی دیت دست دارے ابو بکر ہون، عمر ہون، عثمان ہون، علی ہون، عمیر موابیہ ہون جڑے بھی صحابی نے سرکار نے فرمایا کہ جدو بھی میرے کسی صحابی دی کو بے آدمی کریں انہوں کہا لانت اللہ علی شرکو توٹے شرط اللہ دی لانتو پھر اشارت فرمایا میرے تو بعد خلفہ راشدین المہدیین دی پیر بھی کرو گے اتان کرو گے پھر کسی ہدایت باؤ گے اور جنت بھی جاؤ گے بات والین اوکم فرمایا خلفہ راشدین مہدیین دے نقش قدم سے چلن والین دے غلامی اکتیار کر لو ابو بکر صدیق نے سرکار تو بات بیعت لئی کیونکہ ابو بکر صدیق سرکار دے نائب بیعت ہوئی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے ابو بکر صدیق اس بیعت دی تجدید کرا رہے ہیں آفتو بعد حضرت عمر فاروق عاظم نے بیعت دی بیعت نہیں لوگاں کورو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت تو بعد بیس سوہاں بھائی کرام بیعت دی ضرور تھے کیونکہ اس نبوت والی بیعت دی تجدید ابو بکر صدیق دے حد تے ہو رہی ان آتو بعد حضرت عمر فاروق عاظم دے تھا وچات دے کے اس بیعت دی دوبارہ تجدید ہو رہی پھر آپ تو بعد اس مانے گنی رضی اللہ تو ان دیتا وچات دے کے اس بیعت دروں زندہ کی تا جا رہے تروں تازہ کی تا جا رہے آپ تو بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تو ان دے ہاتھ وچ بیعت کر کے اس اہد دی تجدید کی تھی گئی جڑا اہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی تو بعد چھ مہینے خلیفہ رہے حضرت امام حسن رضی اللہ چھ مہینے تک خلیفہ رہے چھ مہینے تک بات یعنی جنا استلید اعتبیت کی تھی اور ازت امام حسن رضی اللہ تک کر کے خلیفہ تسلیم کیتا اور نبی پانک صلی اللہ علیہ واری بیعتی تی دی تھی ازت امام حسن رضی اللہ تنہوں نے ازت امیر معاویہ دے اتھامی چاچر دے کے خلافت قرآن دے سپرد کی تھی تے جان اشین رسول امیر معاویہ نو مکرر کرنے والے امام حسن رضی اللہ تے جان path یہ لوگانوں دیکھوں گے کہ حسنر محسن زندہ دن تے بڑے زوران شنر منا concepts حسنر م漸اہم حسن Test نہیں مناتے حسنر امام حسن بھٹے بھائی حسنر محسن چھوٹے بھائی کربلا دن تھے بڑی دھوم دام نل منای جائے جائے وہ لوگ حسنر امام حسنل دن نشواستہ نہیں مناتے کہ انہوں نے نراز نہیں کہ انہوں نے بھیرے معاویہ دیا تھا بچاتکوں دیتے ہیں تو جنہوں امام حسن تا فیصلہ منظور نہیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن دی عظمت دیتے ہونا دا ایمان بھی کوئی سمجھے کیا ہوئے گا پنچ تھن پاک دینام دکھے ہوتے ہیں درمیان ہی دکھے ہوتے ہیں محمد سیڈان ہی دکھے ہوتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین اعوذ باللہ و نزال کیترین بڑی بیعتمی ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسن حضرت امام علی حسد اللہ الغالب سیدہ نسائی آلی الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزہ حضرت اعترام نام لے جگرے نام لکھے اور محمد علی فاطمہ حسن وہ پتہ نہیں کہڑا محمد تکیڑا علی تکیڑا فاطمہ تکیڑا حسن تکیڑا حسن جگرے ساٹھے امام نے امام حسن امام حسین حضرت الی سیدہ فاطمہ تک زہرہ انہا دے نام دینار رضی اللہ عنہ علیہ السلام بھی کہہ لئے رضی اللہ قرآن پاکہ چاہے اس وقت رضی اللہ زیادہ کہنے ہیں تو پھر لفظ محمد جتے آجائے صلی اللہ علیہ وسلم تے صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی دیں سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ یہ پنچ تر پاک بھی محبت نہیں کہ محمد علی فاطمہ حسن جو میں کسی آمدلو پنجیب اندہ نام نعوذ بیلدہ سیدہ فاطمہ پوری دنیا میں جنت چورتاندے سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ احترام رن نام آنا سیدہ حضرت علی اللہ اکبر اصد اللہ الگالب مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ لوگ اصدر مولا کے اندے بھی مخالفات کردے ہیں کئی لوگ مولا تے صرف اللہ ہے تو سجنوں چند مولا بن آلین دے میں کیا بھی جنہ نو اللہ مولا کا وے اسی لیونہ نوی مولا کا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ خدا کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر ہے اللہ بھی مولا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ ایمان والے آدھا اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا تندیک ایمان والے بھی مولا جب میرے نبی علیہ السلام حضرت علی پاک دا حد بلند کر کے فرمان من کنتو مولا ہو فَحَازَ عَلِيُّ مَوْلَاهُ جِدَا مَي مَوْلَاهُ قرآن دے اندر اللہ حضرت علی نو مولا فرمارے میرے نبی علیہ السلام حضرت علی دا حد پکڑ کے فرمارے جدہ میں مولا دا علی مولا تے جنو اللہ بھی مولا کا وے اللہ دا رسول بھی مولا کا وے تے ایمان والے بھی انہا نو مولا ہی بندے مولا دے صرف اللہی ہے میں کہے ایک انسی لئے کہ ابھی اللہ تو سوا مولا ہے ہی کوئی قرآن اچھ جی رب فرما دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ تے جیبریل علیہ السلام بھی مولا ہو گئے تے اللہ نے برابری دینا ہوئی کیونکہ اللہ حقیقی مولا تے اللہ انہا نو مولا بنانو والا ہے تے جیڑا اپنی ذات نو مولا ہو گئے ہو دی اپنی شان تے جنو رب مولا بنائے ہو دی اپنی شان ہم مکتب ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں انچار وَدْ وَدْ فَزِيلْتَ وَرْشَانَ اللَّهَ تَعْنِي عَطَى فَرْمَائِ میرے پیر علی نو قرآن دے اندر مولا بھی فرمایا دی اس دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے مولا فرمایا تے سننیں بھی اپنے سردہ تاڑ سمائیں دیں تے پھر سننیں بھی انہا نو مولا سمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کیسے نے پوچھا کہ حضور انسانہ بھی جو افضل کون ہیں آپ نے فرمایا سارے انسانہ تو افضل پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق نے اُنہا تو بعد حضرت عمر نے اُنہا تو بعد حضرت عثمان نے اِنہا تِنہا نو میں سب تو افضل سمجھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جنہوں حضرت علی دا فیصلہ منظور نہیں انہوں حضرت علی بھی منظور نہیں جنہوں حضرت علی منظور نہیں حضرت علی دا فیصلہ بھی انہوں منظور انہوں خلافہ بھی چون کسے دے گی دورِ خلافت دے اندر حضرت علی نے کسے دی خلافت دے اتراز نہیں کی انہا دی بیعت بھی کی تھی امام میں نے آپ کیچھے نوازہ پڑھیا حضرت عبو بکر صدیق دے دورِ خلافت دے اندر آپ دے مشیر حضرت علی سے حضرت عمر دے دورِ خلافت وچ مشیرِ اللہ حضرت علی سے حضرت عثمانِ غری رضی اللہ دے دور دے اندر مشیرِ اللہ حضرت علی سے اندر حضرت عثمانِ غنیدِ قاردِ دو دروازے ایک دروازے تھے حضرتِ امامِ حسین دی ڈیوٹی لگائی دوسرے دروازے تھے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لگائی فرما کہ کوئی شیطان حضرت عثمانِ غنیدِ دروازے دے قریب نہ جا جائے جنا دی حفاظت واسطے جنا دے باڈی گارڈ پیر حسن تے پیر حسین نو بنا دین مولا علی اس حسین دی عظمت ہے تو ہی اندازہ لالو کہ اپنے سابزادیا نو باڈی گارڈ بنا رہے محافظ بنا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اہمیں نہیں بنا رہے انہا ابو بکر نو بھی اپنا امام منیا حضرت عثمان نو بھی اپنا امام منیا انہا ہوئی تھی رولے ہی کوئی نہیں اجڑے رولے پاندی کوشش کریں سمجھے لو کہ وہ کوئی فطر نہیں فطر نہیں تو فطریا تو سرکار نے فرمایا بچنا میری تمام صحابہ دا احترام کرو میری تمام اہل بیت دا احترام کرو صحابہ اور اہل بیت دی اطاعت و محبت دی انتری سرکار نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت دے دور وی آپ مالی غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں مالی غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا سب کو پہلے حسنین کریمین نو دیانگے نظرانہ حضرت عمر میں تقسیم دی امتداء حسنین کریمین تکیم اور بہت زیادہ نتا ہوں عبداللہ ابن عمر آگئی صاحب زادہ ارج کر دی رضا میں امیر المومنین تا بیٹھے ہیں میرا پہلے اکسی ہے حضرت عمر نے فرمایا تیرا باپ اینہ دباب جیسا ہے تو بیشک امیر المومنین تا بیٹھے ہیں پر تیرا باپ حضرت علی دبرابر پر تیری ماں حسنین کریمین دی ماں دے برابر پہی تیرا درگاہ حسنین کریمین دے برابر پہنے ہو اکبار عبداللہ ابن عمر میں فرمان لگے امام حسین رضی اللہ پھر ساٹھے نو کر دیا پوترہ ساٹھے نو کر دیا پوترہ فوراں گئے اپنے والد اکرامی حضرت عمر دی بارگاوی عرض کر دینا حضرت عمام حسین نے فرمایا ساٹھے نو کر دیا پوترہ حضرت عمر دیاں کھیں چانس ہو آگئے فرمایا جاؤنا نو کہہ دے بھی لفظ لکھ دیو امام حسین رضی اللہ تم دی بارگاوی چرز کرو اے جڑی لفظ زبانی چھو فرمایا انہا ان لکھ دیو جو میں مر جاؤں میرے کفنش رکھ دیا جو میں امام حسین دا شاٹیفاکیٹ میرے کو لئے گا کہ اس دردہ غلام عمر ہے حضرت عمر فرما دی نے میرے واستے کٹی سعادت علی گا لے جو حسین فرما دی کے ساٹھے نو کر دیا پوترہ جنہ نو نبی دی یارہ نے ملیا جنہ نو نبی دی اہلِ بیعت نے ملیا الحمدللہ سارے ہی ساٹھے سیر داتا ہے اے ہے صحیح حقیقت انہیں جو کسے اکدی بیعدوی رب کائنات میں گوا رہا ہے گناہگار بکشیا جا سکتا ہے بیعدو تے گستا قدیب نہیں بکشیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہ دی محبت اور غلامی اپنی پہچان بنا دی توفیق ادا فرمائے عقیدہ ادھا مضبوطی جنہاں صحابہ نال بھی محبت کر دائیں اہلِ بیعت نال بھی محبت کر دائیں جو درجہ اللہ تعالیٰ انہ نو عطا فرمائے وہ دے مطابق انہ نو اپنے اس اردہ تار سکتا ہے گناہگار بھی بکشش ہو سکتی بیعدو تے گستاق بھی بکشش نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ عدب و احترام لیں اپنی پہچان بنا دی توفیق ادا فرمائے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم